بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے بیف ہمارا گل جائے ماشاءاللہ سے آدھا گھنٹہ ہو گیا اور اچھے سے یہ دیکھیں اچھے سے بیف ہمارا اچھے سے گل گیا ہے اب ایک چھوٹا سا ٹماٹر لے کے اس کو ہم نے بارک بارک چوپ کر لیا تھا اب ہم اس میں ڈال دیں گے اچھے سے چمچہ چلا لیں گے اب یہ تھوڑا سا یہ پانی بچا ہے یہ دیکھیں تھوڑا سا یہ بھی تھوڑا سا جل جائے اس کے بعد ملتے ہیں کم سے کم پانچ مینہ ٹوڑ لگی ہیں ہمیں ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ آدھا گھنٹہ ہو گیا اور زبردست ہمارے بھنا ہوا بیف گوش تیار ہو گیا آپ لوگ اسے ضرور ٹائے کریں گھر کے سمان میں بہت مزے کی بہت مزے کی ریسٹی پیئے ہیں اب سولہ بند کر دیتے اور اسے نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ سے بھنا ہوا گوش ہمارے بہت مزے کا تیار ہو گیا بیف اب اس پر تین ہری مرچے ڈال دیتے ہیں ہم بس اب ہم اسے نکال لیتے ہیں ماشاءاللہ بیف بھنا ہوا گوشت ہمارا تیار ہو گیا اب تھوڑا سے اس کے اوپر سے ہرہ دھنیا ہم ڈال دیں گے ماشاءاللہ سے اتنی زبردست دیکھنے میں بھی اتنی خوبصورت ریسٹی پی ہے اتنی بہت مزے کی ریسٹی پی تیار ہوتی ہے یہ آدھی چھوٹی چمچ بھنا ہوا تھوڑا سے زیرہ لے کے اس کو ہم نے بھون لیا تھا آدھی چمچ چھوٹی اس کو ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے ماشاءاللہ سے بہت مزے کی خوشبو آتی ہے اور بہت زبردست ریسٹی پی بنتی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریں میرے طریقے سے بنائیں بہت آسان کر کے ریسٹی پی بتاتی ہوں بہت آسان کر کے سمجھاتی ہوں گھر کے سمان میں ایک لا جواب ریسٹی پی تیار ہوتی ہے اگر میری ریسٹی پی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے کمیٹ میں ضرور بتایا کریں اگر میری ریسٹی پی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے لائک کریں سبکرائب کریں اللہ پاک سب کو اپنی زمان مالے رکھیں آمین سم آمین